ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور آپ کو بہت اچھی کلیکشن ملنے والی ہے آج ہمارے شاپ پہ ڈسکاؤنٹ کتنا کر رہے ہیں اب ڈسکاؤنٹ ویسے ہم نے آر ریڈی ڈسکاؤنٹ لگائے ہیں بارال اس ویڈیو کی وجہ سے اگر ہمارے پاس کسٹومر آتے ہیں تو 25% تک ہم ڈسکاؤنٹ دیں موسیقی 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 وقت پر ملتی ہے تو دوستو بھی اپنے ٹاپک پر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل کام کا آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ویورز آج ایک بار پھر ہم یہاں پہ ہوئے راولپنڈی میں اور راولپنڈی چائنہ مارکیٹ میں ہم یہاں پہ موجود ہیں سبردست قسم کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیکوریشن کا تمام سامان جتنا بھی گھر میں یوز ہوتا ہے اس میں لیمپس ہیں اس میں ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں کچھ یونیک اسم کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے گفت ہوتے ہیں جو کہ لوگ اکثر گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں کافی ساری چیزیں ہیں میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کو بنانے جا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہیں اس شاپ کے جو اونر ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم بھائی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سیت ابھی یہ ٹھیک ہے سر صاحب سے پہلے اپنا گوڈ نیم بتائیے گا جی شاہ زیب خان نام ہے ہمارا زیب ڈیکور کے نام سے شاپ ہے چینہ مارکیٹ کالیج روڈ راول پنڈی میں پلازا کون سا ہے ایکزیکلی تھا یہ پلازا ہمارا بنتا ہے یہ خٹک پلازے کے بلکل سامنے چینہ شاپنگ سینٹر بیسمنٹ میں ٹھیک ہوگے صحیح ہے انٹرو میں ہم نے سامنے سے دکھا بھی دیا ہے جی کہ چینہ شاپنگ سینٹر کس طرح کا نظر آتا ہے لک لائک اس کا ٹھیک ہے اور باقی آپ کو واتس اپ نمبر آپ بتا دیں تا کہ پھر ہم ویڈیو کے جا کے جانے ہمارا واتس اپ نمبر اس ٹائم جو چاہ رہا ہے 03153150341 اس کے علاوہ ہمارا پی ٹی سیل نمبر بھی ہے 0515550756 ٹھیک ہوگے زبردست ہوگے اچھے شاہزے بھائی کیا کہ آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل کیا گیا آپ کو لیمپس بھی مل جائیں گے شیڈز وغیرہ بھی مل جائیں گے فریمز وغیرہ بھی مل جائیں گے فلاورز بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو پلانٹس مل جائیں گے اور فلاور آرینجمنٹ اپنی مرضی سے آپ بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اس قسم کے آپ کو کچھ یونیک سے جو ہوتے ہیں برز وغیرہ آتے ہیں سٹون میں بنے ہوئے یہ چھینہ کے میڈ ہوتے ہیں اور پراپر پیکنگ کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہوگے صحیح ہے تو کیش آن ڈیلیوری کر رہے ہیں آپ جی جی بالکل کیش آن ڈیلیوری راول پنڈی اسلامباد کے لیے بیسر ڈیلیوری پورے پاکستان میں ابھی ہم آ جاتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کے اوپر پہلی آپ کیا چیز دکھائیں گے جی پہلے اس طرف آ جائیں میں آپ کو پلانٹس دکھا رہتا ہوں ٹھیک ہے آرٹیفیشل ہوتے ہیں سارے جی جی یہ سب آرٹیفیشل پلانٹس ہوتے ہیں چینہ سے امپورٹ ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس آپ کو جو ملیں گے وہ سب اریجنل ٹچ سے جو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ اریجنل لک جس کیا جی ہے اس میں ہمارے پاس ربر سٹف والے بھی آپ کو مل جائیں گے کپڑے والے بھی مل جائیں گے مگر کپڑے والے یہ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تر کسٹومر لائک نہیں کرتے پسند نہیں کرتے ربر سٹف میں یہ ہوتا ہے یہ ربر سٹف میں ہوتے ہیں یہ آپ انڈور آؤٹڈور دونوں یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے ابھی لاسٹ ٹیم ہمارے پاس یہ والے آئے ہیں کیلر شیپ میں جی بالکل اس میں آپ کو تمام سائزز مل جائیں گے اس کی پرائز کبھی اپ نہیں آئیڈیا دے دیں کہ پرائز کتنے کیا تھا اس میں پرائزز یہ ہوتے ہیں کہ ترٹی فائی فنڈرڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمارے پاس یہ آپ کو ففٹین تاؤزنڈ کی رینج تک پلانٹ مل جائے گا ترٹی فائی فنڈرڈ سے یہ جو چھوٹے والے ہیں جی اس طرح کے یہ بونسائی پلانٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے فائف سٹیپ میں بھی ہوتا ہے اور تری سٹیپ میں بھی ہوتے ہیں یہ 5 سٹیپ میں ہے؟ یہ 5 سٹیپ میں ہے، 3 سٹیپ میں ہے اس سے کم بھی ہوتا ہے؟ اس سے کم بھی ہوتا ہے، وہ چھوٹے سائزز اس طرح کیا جاتے ہیں باقی ریکوائرمنٹ کے مطابق جس طرح کسٹومر کے اس طرح ہم ریڈی بھی کر دیتے ہیں اس طرح ریڈی بھی کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ جو اس طرح سے چھوٹا ہیس کی کیا پرائز ہے؟ یہ چھوٹے والے یہ 4 سٹیپ میں تیار ہوا ہے اور اچھے بن سائز سٹیل میں ہے، سیدھی لکڑ نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے، یہ آپ کو ملے گا 3200 کا اس میں پھر یہ بڑے والے آ جاتے ہیں، یہ آتے ہیں، بڑے سائز کے گولے اس کو لگے ہوتے ہیں، یہ 10500 کی رینج میں ہوتے ہیں اس میں پھر آپ کو یہ 3 سٹیپ والے بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے 3 سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائننگ مختلف ہوتے ہیں، مگر ریٹ ہم نے ایک ہی رکھا ہوتا ہے، یہ 6500 کی رینج میں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو پرائز آبدار ہیں، یہ کنفرم ہے یا اس میں کوئی برگیننگ نہیں کرتے ہیں، نہیں اس میں برگیننگ کر دیتے ہیں، وہ کسٹومر پرٹی بین کرتا ہے کہ کتنی کوئنٹیٹی ہمارے چینل کے ذریعے سے اگر آپ کے پاس کو بندہ آتا ہے، اس کے لیے کوئی خصوصی پیکنج ہے، ان کے لیے ہم آپ کو 25% ڈسکاؤنٹ دیں گے، ان ریٹ میں 25%؟ جی، کنفرم ان میں 25% ڈسکاؤنٹ ریٹ دیں گا، چلیں زبردست ہوگی، ویورز یہ ایک اچھی بات ہے، شہزے بھائی، اب یہ جو باقی چھوٹے پلانٹ پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے ان کا بھی ریٹ آپ بتا دیں جی، چھوٹے پلانٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں، یہ فائبر میں بنے ہوتے ہیں اور یہ بارہ پتے کا بانچ ہوتا ہے، اس میں آپ کو ہمارے پاس اینی ٹیم آٹھ سے دس ڈیزائن مل جائیں گے، اس میں پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹومر اپنی چوائز کے حساب سے ڈیزائن بھی چینج کر سکتا ہے اور کلر بھی، کسی کو ڈارت گرین چاہیی ہوتا ہے، لائٹ گرین چاہی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے تو پرائسیز ان کی کی ہیں؟ پرائسیز ان میں ایسا ہے کہ ایٹ فیفٹی سے سٹارٹ ہیں اور ان چھوٹے سائزز میں، ٹھیک ہے اور اس میں ایٹین ہنڈرڈ تک ہمارے پاس موج چلے جاتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ لوکل کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر لوکل میں یہ ہوتا ہے جیسے میں آپ کو دکھا دوں یہ کپڑے کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سٹف نہیں ہوتا، یہ آؤڈ ڈور آپ یوز نہیں کر سکتے، اس میں یہ وڈن لگا ہوتا ہے، یہ بھی لوکل ہوتا ہے، ڈرلنگ اس کی یہاں پہ ہوتی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، پتہ چینہ سے آتا ہے مگر سٹف جو ہے اس کے وہ والا نہیں ہے، سٹف اس کا اگر دیکھتے ہیں تو ربر سٹف میں زیاد آپ لیں گے تو ساڑھے چھے سو روپے سے سٹارٹ ہے، ساڑھے چھے سو روپے سے ہے، ہاں جی، بڑے سے بڑا پودا ہے اس کا آپ کو پینتیس سو کا مل جائے گا، جو یہ سائز لگا ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا سائز اس کا آجاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ چلیں آگے چلتے ہیں، بھی ساتھ ساتھ یہ آپ مجھے پتاتے جائیں کون کون سا پودا ہے، جی، پودے میں آپ کو مل جائیں گے اس طرح کی ربر پلانٹ، اس کو ربر پلانٹ، اس کو ربر پلانٹ کہتے ہیں، سیز اس کی سٹارٹ ہے، ٹونٹی فائف آنڈرڈ کی رین سے، اس میں کلر آپ کو دو ملیں گے، وائٹ گرین میں بھی اور فل گرین میں بھی، وائٹ گرین ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے اور اس میں پرائز کیا پتا ہے؟ ٹونٹی فائف آنڈرڈ سے سٹارٹ ہے اور یہ سکسٹی فائف آنڈرڈ رکھ بڑا سائز آپ کو مل جائے گا، اس طرح کے لوگ بھی ایک سبساند کر دیں، جی، جی، اس میں پام آتے ہیں، اس میں کنگی پام بھی ہوتا ہے اور ایک اس میں آتا ہے امریکن پام، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکن پام ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بالکل اوریجنل لک میں ہوتے ہیں یہ اگر آپ الگ سے رکھتے دکھائیں ہو تو میں آپ کو یہاں پہ جگہ تنگ ہونے کے وجہ سے اس کو ابنی سمجھا لگ رہی باقی یہ ہے کہ یہ جب الگ سی چیز پڑی ہوگی اس کی لک بہت اچھی ہے نیچے کے پلانٹر بھی اس کو آپ کو مل جائیں گے ہمارے پاس سٹیل والے چائیوں پرائیس اس کی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے پام میں ایسا ہے کہ پام میں ہمارے پاس سٹارٹ فور تاؤزنڈ سے ہاں جی چلیں یہ باقی نیکس بھی ہم کیونکہ سب کے ریٹس پتہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو سپیشل آپ کے پاس پڑے ہوں ان کے ساتھ آپ مجھے ریٹ بتاتے جائیں جی جی نام ان کا بتاتے جائیں ہمارے پاس پھر اس طرح کے آ جاتے ہیں چیکو میں چیکو میں سب سے چھوٹا سائز اس میں یہ والا ہوتا ہے چیکو نام ہوتا ہے اس کا ربر سٹاف میں ہوتا ہے اور یہ واشیبل ہوتا ہے انڈور ااؤڈور دونوں یوز آپ کر سکتے ہیں یہ ٹو سٹیپ میں بنا ہوئے ہیں یہ فورٹی فائف انڈڈ کے ہے اس کے بعد اس میں تری سٹیپ میں بھی آ جاتا ہے فور سٹیپ میں بھی آ جاتا ہے اس سے اوپر جتنا آپ جائیں گے اپنی مرضی سے آپ بنوا سکتے ہیں ویسے ہمارے پاس تری فور فائف جو ہے یہ جیدہ ڈیمانڈ میں ہے صحیح ہوگے زبردست ہوگے تو یہ گراس پر آپ کو بس پڑا ہوگا ہے جی گراس کارپٹ آپ کو مل جائیں گے ٹین ایم 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 ٹوئنٹی ایم ایم تری ایم ایم سب دیزائن مل جائیں گے کلر میں اس میں دو دلکھی سٹارٹنگ پرائیس اس کی جو ہے نائنٹی روپیز پر سکوئر فورٹ ہے نائنٹی روپیز پر سکوئر فورٹ پر سکوئر فورٹ تو نیکس ابھی ہم آ جاتے ہیں پھر اس میں ہمارے پاس اس طرف پھول پڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ مل جائیں گے لوز ایٹم میں کسٹومر کہتے ہیں کہ ہمیں لوز سے علاق سے بن چاہیے کچھ ڈیکوریشن انہیں اپنے گھر میں کرنی ہو وازز وغیرہ کے لیے چاہیے ہو اس میں یہ اوپر لگے ہوئے یہ سب سٹکس کی رینج ہے ہمارے پاس سٹکس میں بھی آپ کو کافی ورائٹی مل جائے گی اور کلر بھی آویلیبل ہیں بنچز وغیرہ آگئے ہیں بنچز میں بھی آپ کو ساری ورائٹی اب مل جائے گی اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس گرینری میں بھی آ جاتے ہیں کسٹومر بہت لائک کر رہے ہیں آج کل یہ گرینری گرینری میں آپ کو ڈیزائن بہت مل جائیں گے اس ٹائم ہمارے پاس چودہ پندرہ ڈیزائن آئے ہوئے ہیں اور دو تین دن تک انشاءاللہ اور بھی مزید اس میں اور آ جائیں گے اچھا یہ اس طرح کے ہیں بلکل کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ آرٹیفیشل ہیں یا کس طرح کے ہیں جے بلکل اس کی کیاریاں بہت اچھی بنتی ہیں سٹاف اس کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ایسا یہ شاندار ہو گئے اس میں سٹارٹنگ پرائس کا آئیڈیا دے دیں گے سٹارٹنگ پرائس اس میں یہ ہے کہ ٹو ففٹی سے چھوٹا بانج سٹارٹ ہوتا ہے جو اس طرح کے بانج ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے ٹو ففٹی کے اس میں کچھ سٹکس ہوتے ہیں پانچ پول والی بھی ہوتی ہیں کچھ چھ پول کچھ سات پول والی ہوتی ہیں اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے چھوٹا بن جو ہوتا ہے وہ ویلوٹ میں اگر آپ لیں گے تو وہ فور ففٹی سے سٹارٹ ہوگا کپڑے میں لیں گے تو وہ ٹو ففٹی سے سٹارٹ ہوگا ویلوٹ میں فور ففٹی اور کپڑے میں ٹو ففٹی ہاں جی زبردست ہوگا ہے تو یہ جو نیچے آپ کے لگی ہوئی ہیں گراسی والے گرینری میں اس طرح ہے ہمارے پاس اس ٹائم چھوڑا پندلہ ڈیزین آ چکے ہیں اور دو تین دن تک انشاءاللہ اور بھی اس میں مزید ورائٹی آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سب تری ففٹی کی رینج میں ہے سب ڈیزین ایک ریٹ میں ہے تری ففٹی کی رینج میں زبردست ہوگیا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں یہ آگے کچھ کیا کہتے ہیں تیار ارینجمنٹس میں تیار ارینجمنٹس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کو سٹون کی بیس میں کافی ورائٹی مل جائے گی سٹون کی بیس میں آپ چھوٹے سائز بڑے سائز جتنے سائز آپ کہیں گے جو ڈیزین آپ کہیں گے آرڈر پہ بھی ہم تیار کرتے ہیں جس طرح کا سٹیل آپ مانگیں گے اگر یہ اس طرح کا ایک تیار ہو تو یہ کتنے کا تیار ہوتا ہے یہ والا تیار ہم ترٹین ففٹی کا ہول سیل میں کر رہے ہیں ترٹین ففٹی کا ہاں جی تو یہ جب ہمارا کسٹمر آئے گا تو اس کو لیس ہوگا اس میں سے اس میں لیس کار دیں گے آپ کو ٹھیک ہوگے صحیح زبردست ہوگا چلیں نیکسٹ ابھی ہم یہ اس طرح کے سٹول پڑے ہوئے آگے جی بالکل اس طرح کے آج کل ٹیبل کی تین پیس سیٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ تین پیس کا سائز ہوتا ہے سمال میڈیوم لارج اس میں پھر آپ کو کلر بھی مل جائیں گے ہر ٹیم ہمارے پاس چار سے پانچ کلر اویلیبل ہوتے ہیں جیسے کہ یہ براؤن والا ہے یہ بھی پودے رکھنے کے لیے ہوتا ہے نہیں یہ لیمپ شیڈ وغیرہ اس کے اوپر آپ کسی قسم کا بھی پاٹ لے کے آپ کارنر میں رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ مناسب سمتے ہیں کوئی دیکوریشن بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں بیسیکل یہ ہے کافی ٹیبل لیکن یہ ہے کہ ایڈجیسمنٹ ہو جاتی ہے جیسے روم ہے اٹھا کے ایک منٹ دکھائیں یہ سٹریچیبل ہوتی ہیں اس میں آپ کو کافی ورائٹی مل جائے گی ڈیزائننگ بھی مل جائیں گے اس کو آپ ہوریزنٹل لگائیں یا ورٹیکل لگائیں دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں چھوٹا سائز بھی ہوتا ہے بڑا سائز بھی ہوتا ہے یہ واشیبل ہوتا ہے نا خراب شبتوں نہیں ہوتا یہ بالکل واشیبل ہے آپ انڈور آؤٹڈور کلر اس کا پکا رہتا ہے جی جی کلر اس کا خراب ہونے والا نہیں ہے یہ اوریجنل لکڑ لگی ہوئی ہے یہ چیز خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر آرٹیفیشل لکڑ ہوگی تو وہ خراب ہوگی ہمارے پاس جتنے بھی آرہے ہیں یہ سب اوریجنل لکڑ میں آرہے ہیں ٹھیک ہوگا اس میں پھر بڑے سائز بھی ہوتے ہیں اس کے کلر بھی اس کا چینج ہے بڑے سائز میں آپ کو پتے کے ڈیفرنٹ مل جائیں گے اس میں یہ ہے چھوٹا سائز ہوتا ہے چھوٹی جگہ کور کرے گا بڑا سائز لیں گے تو بڑی جگہ کور کر لے گا جتنا مرضی آپ کول لیں ہوریزنٹر ورٹیکل دونوں شیڈ میں آپ لگا سکتے ہیں زبردست ہوگیا ٹھیک ہے بہترین ہوگیا تو پرائس اس کی کی ہے پرائس یہ ہول سیل میں ہم ویسے کر رہے ہیں ففٹین ففٹی کا بہرحال آپ کے چینجل کی وجہ سے ہمارے پاس آئیں گے ہم کرسمر کو کام کریں گے بزید کام کر دیں گے جی بلکل صحیح ہوگی یہ آگے چھوٹے کملے پڑے ہوئے ہیں کچھ کپس میں اس طرح کے چھوٹے پیس ہیں چھوٹے پیسز میں کافی ورائٹی آپ کو مل جائے گی اس طرح کے بھی بنے ہوئے ہیں سٹون پارٹ میں بھی آپ کو مل جائیں گے کافی سائزز ہیں یہ سٹون پارٹ چھوٹا کتنے گا ہے سٹون پارٹ آپ کو ملے گا جی یہ فور ففٹی میں فور ففٹی میں جی فلاور سمیت تیار چھوٹے پیسے اور یہ جو اوپر کپ میں پڑا ہوئے ہیں کپ میں جو پڑے ہوئے ہیں یہ فائف ففٹی میں ہے یہ میلہ مائن کے پاٹ میں ہے فلاور واشیبل لگے ہوئے ہیں فلاور جو آپ کو ہم نے پہلے دکھائیں یہ وہی والے فلاور اس میں یوز ہوتے ہیں اس میں پھر آپ اپنی مرضی سے بھی بنوا سکتے ہیں اس راگ ہے جو گراس ٹائپ ہے یہ بنا ہوئے ہیں یہ سیب ایک ریٹ میں ہے یہ سارے فائف ففٹی میں یہ فائف ففٹی میں کوئی بھی لے لیں یہ کسیز کے لیے ہیں یہ جو آپ نے لگایا ہوئے ہیں یہ بیسیکلی ڈرائی ارنجمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے جب ڈرائی فلاورز ہم یوز کرتے ہیں ارنجمنٹ میں تو اس کے بیگ پہ لگایا جاتا ہے صرف فلنگ کے طور پر اس کے اوپر فلاورز لگتا ہے ہاں جی اس کا ڈور بیل بھی بنتا ہے اور یہ ارنجمنٹ میں بھی یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئے تو یہ ایک آپ نے پڑا ہوئے کیج برڈ پڑا ہوئے یہاں پہ جی کیجز میں آپ کو سائزز کافی مل جائیں گے یہ جیسے ٹو پیس کا سیٹ ہے اس میں آپ کو تری پیس کا سیٹ فائف پیس کا سیٹ ایٹ پیس کا سیٹ بھی مل جائے گا کلر بھی اس میں دو اویلیبل ہیں وائیڈ کلر بھی مل جائے گا گولڈن بھی پرائس کی ہے اس کی پرائسز اس میں ایٹ فیفٹی سے سٹارٹر سیٹ کی ایٹ فیفٹی سے زبرداز ہو گئے یہ بڑا خوبصورت سا ایک پیس پڑا ہوا ہے یہاں پہ اور اس کے اوپر آپ نے پرائس جی یہ ہم نے اور کارٹ کے آپ نے ایک تاری سو کی آج کل ہم نے ویسے ہی سیل لگائی ہوئی ہے کم ریٹ کر رہے ہیں کسٹمر کو صرف بینیفٹ دینے کے لیے کیونکہ ہم نے کسٹمر کو کم سے کم جتنا ریٹ دیں گے اتنا ہمارا کسٹمر الحمدللہ بڑھ بھی گیا اس چیز سے ریٹ ہم نے اس کا پہلے پچ پن سو رکھا ہوا تھا تری سٹیپ میں یہ ڈرائی میں بنا ہوا ہے پھر اکتالیس سو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا کسٹمر اس چیز پہ بہت بڑھ گیا صحیح ہے ہاں جی ٹھیک ہوگیا تو اس میں جب ہمارا کسٹمر آتا ہے چینل کی وجہ سے تو مزید اس میں ہو جائے گی اس میں کر دیں گے یہ فورٹی فائی فورٹی ون جو ہے فائنل لگا ہوئے مگر ریٹ کام کر دوں گا ہمارے پاس بول بھی اس طرح کیا آ جاتے ہیں کافی ڈیزائن ہے اس میں بڑے خوبصورت یہ ہیں اور بڑی یونیک قسم کی اس کے اوپر ڈرائی آرینجمنٹ ہوئی ہے ڈرائی آرینجمنٹ ٹھیک ہوگیا صحیح ہے تو اس کی پرائسز جو ہیں وہ لکھیں ہی اس کے اوپر چھوی سو بائی سو پچاس فکس ریٹ میں لگایا ہے دو ہزار سے لے کے ترٹی فائی فنڈرٹ کی رینج میں ہے صحیح ہوگیا ٹھیک ہے چلیں ابھی یہاں پہ یہ بڑا بڑے گیا بڑا ہوا ہے اس میں سٹون میں جی بالکل سٹون پارٹ میں آپ کو اس طرح کے ڈیزائن میں مل جائے گا یہ پکا فکس ہے اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ فکس نہیں ہے یہ پاٹ الگ سے بھی ہے پلر الگ سے بھی ہے آپ الگ سے پاٹ بھی لے سکتے ہیں پلر بھی آپ کو الگ سے مل جائے گا اس میں سائزز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ شیپس ہوتے ہیں اس طرح کے شیپس آپ کو گول میں بھی مل جائے گا ورٹیکل ہوریزنٹل جس طرح کے سائز کہتے ہیں جیسے یہ بنا ہوا ہے پلیٹ نوما جس طرح کا سٹیل آپ کہیں گے یہ ہم بنا دیں گے یہ پاکسی سے جڑا ہوتا ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ الفیش یا گلو شلو سے جڑا ہوئیے دیکھیں دو پیس سے میں نے پورا پاٹ اٹھا لیے ورزن اس کا کم از کم بیس پچیس کلو ہے ٹھیک ہوگی ایسے یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے خراب نہیں ہے یہ والا پیس جو ہے یہ ویڈ پلر آپ کو ملے گا فیفٹی فائی فانڈڈٹ کا فیفٹی فائی فانڈڈڈ کا جی اس میں اگر اس طرح سب سے اتنا مہنگا نہیں ہے اس طرح سے اگر دیکھا جائے جس طرح یہ بنا ہوا ہے اصل میں اس میں محنت بہت زیادہ یہ بہت محنت سے بنتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس طرح کے پلانٹ آپ اپنی مرضی سے بنوا سکتے ہیں باقی پلانٹ کے ورائٹی ہمارے پاس کافی ہے جو مرضی آپ اس میں کہیں لگوانا چاہے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہوگے صحیح ہے چلیں سار ابھی نیکسٹ ہم چلتے ہیں آپ کے جو دوسرا یہاں پہ سیکشن ہے جی بلکل ضرور اور ویورز آپ نے بہت سے چیزیں دیکھی ہوں گی ہو سکتا ہے ہم نے کافی ساری چیزیں چھوڑی ہیں جس کے ہم ریٹس نہیں بتا سکیں کیونکہ ویڈیو کو ہم نے مختصر ٹائم میں کوشش ہوتی ہے کہ میکسیموم چیزیں ہم دکھائیں اگر آپ کی نظر میں کوئی چیز آتی ہے اور ہم نے اس کے ریٹ نہیں بتایا تو آپ ویڈس اپ کر کے سکرین چارٹ لیں ان کو اور ویڈس اپ کریں اور ان سے ریٹ آپ پوچھ سکتے ہیں اچھے سار یہاں پہ بھی ہم آگئے ہیں لیمپ وگر آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں کہاں سے سٹارٹ کریں گے یہاں سے شروع کریں گے جی بلکل ہمارے پاس آپ لیمپ کی رینج یہاں سے آپ کو مل جائے گی یہ پورسلین میں ہوتا ہے چینیز ہے اور یہ فرسٹ کوپی ہے جو مرکیٹ میں بنے ہوئے آپ کو شاید ریزن میں مل جائیں وہ کم ریٹ میں مل جائیں گے آپ کو مٹی میں بنے ہوئے کلے میں بنے ہوئے وہ کم ریٹ میں مل جائیں گے وہ چیز ہم نے نہیں رکی ہوئی اوریجنل فرسٹ کوپی ہے اوریجنل پیکنگ کے ساتھ ہے اوریجنل شیڈ ہے ان کی پرائز کیا ہے ہیں جو آپ کے باس ان میں یہ جو ہے یہ بڑا سائز ہے یہ ڈرائنگ روم سائز ہے بیڈ روم میں بھی یوز ہوتا ہے مگر کنگ سائز بیڈ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے یہ ترٹی فائف تاؤزنڈ کی رینج سے سٹارٹ ہے ٹھیک ہوگا صحیح ترٹی فائف تاؤزنڈ سے جی بالکل اس میں کم رینج والے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو اوپر لگے ہوئے ہیں اس میں سواریڈکسہ کلر ہے یہ بھلا جی جی گلاس والے بھی ہے اس میں جیسے یہ ریڈ والا لگا ہوا ہے یہ آپ کو ٹونٹی فائف تاؤزنڈ کا مل جائے گا اس میں یہ شیمپین کلر کا جو لگا ہوا ہے گولڈن شیڈ کے ساتھ ہے یہ آپ کو مل جائے گا ٹونٹی ٹو تاؤزنڈ میں تو یہ جو ملاس والا گرین والا گرین والا بھی ٹونٹی ٹو کا ہے یہ آگے برڈز آپ کے کچھ ہیں یہاں پر پیرٹ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہم کلو سے دکھا دیتے ہیں جی جی بلکل آپ کو یہ بھی مل جائیں گے یہ لک لائک ریالی ہے جی اگر آپ صرف اس طرح دیکھیں اور یہ حرکت نہیں کر رہے اگر آپ ان کو چھویں نہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بلکل یہ سٹون میں بنے ہوئے ہیں ویسے مارکیٹ میں ہیں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے وہ پلاسٹک پیرس میں بنے ہوتے ہیں ان کا وزن کافی ہوتا ہے یہ جو ہوتے ہیں یہ سٹون میں بنے ہوتے ہیں چینیز ہوتے ہیں یہ امپورٹڈ ہوتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ آپ یہ اگر آپ ڈور بھی یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کا کلر فیڈ نہیں ہوگا چیز خراب نہیں ہوگی اور اورجنل پیکنگ کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے پھر اس کے بعد یہ میڈیم سائز آ جاتا ہے اس میں بھی دو کلر مل جائیں گے پھر لارڈ سائز آ جاتا ہے سائز کی حساب سے ریٹ ہوتا ہے چھوٹا سائز آپ کو فورٹین ہنڈرڈ کا مل جائے گا بڑا سائز سب سے بڑا سب سے بڑا جو ہے وہ ترٹی فائی فنڈرڈ کا ہے ترٹی فائی فنڈرڈ کا ٹھیک ہوگا یہ آپ کے پاس بڑا ہوا ہے پتھر کا جی یہ پتھر کا کسٹمر نے بنوایا ہے یہ اپنے ڈیمانڈ کے مطابق یوکے کے نام سے اس میں لیڈ بھی لگی ہوئی ہے اچھا ان ڈیمانڈ بھی آپ بنوا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو جی بالکل جس طرح کی ڈیمانڈ آپ کریں گے اس طرح کی چیز بن جائے گی یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ انہوں نے بنائے اپنے شاپ کے لیے یوکے کے نام سے آہ یوکے کے نام سے بنا ہوگا کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ بھی بنوانا چاہ رہے تھے جی بالکل اس میں ویسے ہم اللہ محمد کے نام بھی اس ٹیم جوڑی انشاءاللہ بہت جل دے کے آ رہے ہیں وہ بھی اس میں بن جاتے ہیں ٹھیک ہوگا صحیح چلے سارا بھی نیکس ہم چلتے ہیں آگے یہ کیا جی جی بالکل یہ دیکھیں گے جیسے آگے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہوگئے یہ جو آپ کو میں نے فلر دکھائے تھے گرینری والے یہ وہی والے فلر اس میں یوز ہوتے ہیں اس طرح آپ اپنی مرضی سے بنوا سکتے ہیں سائز بھی آپ کی مرضی ہوگے ڈیزائن بھی آپ کی مرضی کا صحیح ہوگا تو پرائیس اس کی کیا ہے کتنے کا فل ہو گیا یہ پاٹ سمیت آپ کو سکس ففٹی کا ملے گا صرف یہ چاہیے ہو تو صرف چاہیے ہو تو یہ ٹری ہنڈر کا پاٹ ہے ٹھیک ہوگے صحیح ہے چلیں ابھی ہم نیکس آگے چلتے ہیں یہ کچھ اور لیم دیکھیں فر میں بنے ہوئے بلکل یونیک چیز آئی ہے اس دفعہ یہ کسی برڈ شٹ گئے یا ایسے ہی ہیں مطلب نہیں یہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں ٹھیک یہ براس میں بنے ہوئے ایک تو آتے ہیں میٹل میں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے کلر فیڈ ہو جاتا ہے کلر خراب ہو جاتا ہے یہ اس کا اوریجنل کلر ہے چیز خراب ہونے والی نہیں ہے زبردست ہو گئے تو اس پہ کنسیشن کریں گے اگر کوئی آتا ہے تو جی بلکل کریں گے جی بلکل کریں گے ہمارے کسٹمز کا خیال آپ نے رکھنا ہے کنسیشن آپ نے لازمی کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے یہاں پہ آپ کے پاس اور بھی پڑے ہوئے ہیں آہ بارٹ بھی ہیں اور آگے ہم نے وہ سٹون والے پارٹ بھی دیکھیں ان کی پرائیس کیا ہے جنرل آپ ایک بتا دیں اس میں ہمارے پاس سٹارٹنگ رینج ہوتی ہے چھوٹے سائج سے ہوتی ہے اس طرح کے یہ سٹون کے پارٹ میں بنے ہوتے ہیں فلاور آپ اپنی مرضی سے بھی کرا سکتے ہیں ہمارے پاس بھی زیور ڈیزائن اویلیبل ہے ہم کسٹمز کو واٹ سائب بھی کر دیتے ہیں یہ فور ففٹی سے رینج سٹارٹ ہوتی ہے اور سیون ہنڈرڈ ٹک ہے سیون ہنڈرڈ والا جو ہے یہ میٹل کی بیس میں ہوتا ہے جی یہ میٹل کی بیس میں ہوتا ہے اور فیلر بھی اس اس کا اچھا خوبصورت لگا ہوئے یونیک ہیں کلر اس کا خراب نہیں ہوتا کلر اس کا خراب نہیں ہوتا اس میں چھے کلر آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس چینی ملز کے اور کچھ بارڈز کے جو ہیں وہ یونیک قسم کے پیس پڑے ہوئے ہیں جی بلکل اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ سٹون میں تھے یہ سرامک میں بنے ہوئے یہ چیز جو ہے آپ اوٹ ڈور یوز نہیں کر سکتے یہ صرف انڈور کے لیے ہوتا ہے اس کا کلر خراب نہیں ہوتا اچھا پھر بھی یہ کلر فینشنگ کے حساب سے ٹیک ہے اب یہ چیز جو ہے یہ اوریجنل چینہ کا بنا ہوا ہے ٹیک ہے اس کی فینشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا پیس جو ہے یہ ٹونٹی فائی فانڈرڈ کا ہے اور اسی کے ساتھ کا یہ سائز جو ہے یہ ایٹ فیفٹی کا اور یہ جو آپ نے ایگل دکھایا ہمیں یہ کتنے کا ہے ایگل یہ والا سائز آپ کو ففٹین ہنڈرڈ میں ملے گا اور یہ ساتھ جو آگے والا ہے وہ ٹوائل فانڈرڈ میں ٹو مطلب یہ تو مناسب ہے کوئی اتنا مہنگا تو نہیں ہے آپ اس کو ایز ایڈکوریشن کے دور پر رکھ سکتے ہیں بارہ پندرہ سکی تو کوئی امیت نہیں ہے جس طرح کے خوبصورت یہ پیس بنے ہوئے تو یہ جو آگے ڈاگز بگرہ پڑے ہوئے ہیں ان کے بھی وہی پرائس ہیں جو پہلے والے کی نہیں یہ ٹوائی فانڈرڈ میں یہ سٹون میں بنے ہوئے ہیں جو آپ کو پیرٹ دکھائے ہیں اسی چیز میں ہے سٹون میں بنے ہوئے ہیں چھوٹے سائز بڑے سائز سب مل جائیں گے صحیح اور یہ آگے آپ کے پاس لیمپس پڑے ہوئے ہیں جو بلکل یہ آپ کو مل جائیں گے سٹڈی لیمپ اس کو کہتے ہیں سٹڈی لیمپ میں ہمارے پاس آپ کو چھوٹے سائز سے لے کے بڑے سائز تک مل جائے گا یہ اس کا چھوٹا سائز ہے اس میں بھی تین چار کلر مل جائیں گے یہ والے سب کلر اس چھوٹے والے میں بھی ہیں یہ اس کا میڈیم سائز آ جاتا ہے اس کے بعد اس میں لار سائز آتا ہے وہ آپ بیس کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور علاق سے اگر گلاس پہ لگانا ہو ٹیبل پ لگانا ہو اس طرح کا آپ کو وہ بھی مل جائے جس طرح یہ پڑا ہوئے ہیں جی جی بالکل جیسے یہ لگا ہوئے چھیک ہوگئے صحیح ہے چلیں زبردست ہوگئے یہ لیمپس کے اوپر بھی ہم کرتے ہیں باقی رہیں تو ماشاءاللہ آپ کے پاس کافی وسیع ہے کوشش ہم نے کی ہے کہ میکسیمم چیزیں جو ہے نا وہ ہم اس میں کور کر لیں تو اور مزید آپ بھی آپ کو چیز دکھانا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی آپ کہتے ہیں جی بالکل ایسے چیز ہوگی جو بھی جا کہ آپ نے ویڈیو میں د جائیں گے فلاور ان کے امبوز ہوتے ہیں پیور پورسلین میں بنے ہوتے ہیں شیئرڈ ان کے اوریجنل ہوتے ہیں کپڑے کے نہیں بنے ہوتے یہ اچھے والے شیئرڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پورسلین میں پیور ہیں ٹوینٹی فائیو تھاؤزن کا پیور ہیں ہاں جی پیور میں جاتے ہیں پیور میں جتنے ہوں گے سب پیور میں ہوں گے یہ ان کے اوریجنل شیئرڈ ساتھ ہوتے ہیں سیم کلر کا شیئرڈ بھی مل جائے گا یہ جو نیشہ پڑا ہوا یہ والا کتنے گا یہ سیم ریٹ میں اسی کے ساتھ کے یہ والے بھی ہیں اس میں پھر کلر آپ کو مل جائیں گے یہ سب کلر لگے ہوئے ہیں اس میں صحیح ہو گئے چلیں زبردست ہو گئے ابھی آگے ہم آجاتے ہیں اس طرف جی دیکھیں کرسل و پیور میں آپ کو کافی رینج مل جائے گی ہر قسم کا سٹائل ہر قسم کا ڈیزائن چھوٹے سائز سے لے کے بڑے سائز تک مل جائیں گے اس میں سٹارٹنگ پرائز جو ہے وہ بارہ سو سے سٹارٹ ہے بارہ سو سے جی اور اس میں جو سب سے بڑا سائز ہے یہ والا ہوتا ہے ویکٹوریا سٹائل میں ہوتا ہے یہ والا ففٹی فائی فانڈرٹ کا ہے یہ پیور کرسٹل میں اچھی چیز ہے خراب ہونے والی چیز نہیں ہے یہ سامنے بھی آپ کے بچ بڑے ہوئے ہیں اس میں اس طرح کی کینڈیا ہمار اس کے علاوہ ہمارے پاس کینڈل سٹینڈ آ جاتے ہیں کینڈل سٹینڈ میں گولڈن کلر سلور کلر شیمپین کلر جو کلر چوئیس پہ ہو وہ سب مل جائیں گے اس طرح کی سلور میں بھی آ جاتے ہیں یہ تری پیس کا سیٹ ہوتا ہے سنگل لینا چاہیں تو سنگل بھی مل جائے گا زیادہ تر سیل اس کی جو ہے سیٹ میں ہوتی ہے تین پیس کے سیٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہو گئے ایسے یہ چلنجی ضبردست ہو گئے یہ لاس پہ ہم ایک دیکھ لیتے ہیں بڑا کسٹمر نے اپنی مرضی سے کلر کروا ہے اس کا اوریجنل کلر جو تھا یہ بلیک گریہ سا کلر تھا کسٹمر نے کہا تھا کہ ہمیں گولڈن کلر کے تیم میں چاہیے گولڈن کلر اپنی مرضی سے آپ سپری پینٹ بھی کرا سکتے ہیں اس میں کیا پرائس کیا ہے اس کی یہ والا جو ہے ٹونٹی فائی فنڈڈڈ کا بڑا پیس ہے اس میں چھوٹا سائز جو ہوتا ہے وہ نین فیفٹی کا ہوتا ہے اس سائز کا صحیح ہو گئے زبردست ہو گئے ٹھیک ہو گئے بہترین ہو گئے چلیں زبردست ہو گیا اور کوئی مزید بھی ایسی چیز ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر کو دکھانا لازمی ہے ان کے ریٹ بتاتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ آپ کو مل جائیں گے کرٹنز وغیر ہوتے ہیں یہ پارٹیشن میں یوز ہوتے ہیں اس میں آپ کو کلر ڈیزائن سب مل جائیں گے یہ پلاسٹک بیڈز میں بنے ہوئے اس میں ہمارے پاس وڈن میں بھی آتے ہیں اکریلک میں بھی آتے ہیں شیشے میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سائز آتے ہیں سب ڈیزائن مل جائیں گے آپ کو چلیں زبردست ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلیں ابھی ویڈیو کا اختزام کرتے ہیں ہم ویورز اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو اور ہم نے اس کا ذکر نہ کیا ہو تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس کا سکرین شارٹ لے کے تو زوے بھائی ہیں ان کو آپ نے ویورز اپ کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اس میں پسند آئی ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کا ہم ان کی شاپکی بنائیں تو وہ سپیشلی کسیز کے اوپر بنائیں جی جی مزید ہمارے پاس ورائٹی آتی رہتی ہے ہر تقریباً دو مہینے ڈائی مہینے بعد تو سب ورائٹی چینج ہوتی ہے کسٹمر اب اگر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ویورز ایپ نمبر آپ ضرور لازمی منشن کریے گا تو اس میں یہ ہو گا کہ کسٹمر اپنے مرضی سے جو چیز بنوانا چاہیے یا ان کو بنی بنائی چیز چاہیے ہم ڈیلیور بھی کر دیتے ہیں آل اور پاکستان زبردست ہو گیا ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی ویڈیو جو اب ان کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دوبارہ آپ کی دکان پر چکر لگائیں گے اگر ہمارے ویورز کی فرمائش ہوئی اور ویورز کو پسند آیا تو ویورز آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے